کہ جو لڑائی ہم نے آج سے کوئی تیرہ چودہ مہینے پہلے شروع کی تھی پنجاب سے وہ لڑائی ایک اس ورگ کی ان لوگوں کی تھی یا ہے جن کو دنیا میں بولا جاتا ہے محنت کش ورگ کسان ورگ یا مزدور کسان ایکتہ کی نام سے جس کو کسان کہا جاتا ہے جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو میں یہ سپشت کرنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی میں پہلے اس طرح کا محول نہیں تھا جو آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ اندولن جو ہم نے تین قانونوں کے کرشی قانون جو کرشی کو کارپوریٹ کے سامنے ایک دم رکھنا چاہتے ہیں ان تین قانون کو مکھے روپے لیتے ہوئے اور اس کے ساتھ کرشی کے کچھ اور مدے جیسے منیموم سپورٹ پرائس کا مدہ ان مدوں کو لے کر جیسے ہی کسان سنگٹنوں نے اندولن شروع کیا اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں ساٹھ پرتیشت کے قریب جنتا جو ہے کرشی کے اوپر نربھر ہے اور اس کرشی کے نیچے آتی جو لینڈ ہے جمین ہے جمین میں پیدا ہوتی ہوئی جو فصلے ہیں اور فصلوں کے لیے جتنا بھی انفرسٹرکچر ہے منڈی جیسے اس کو یہ پورا بڑے بڑے پونجی پتیوں پورے پورے کارپوریٹ گھرانوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جیسے ہی اس دیش میں مارچ دوہزار بیس میں کرونا لوگ ڈاؤن لگا اور جون چار کو موڈی سرکار نے یہ تین کرشی قانون لانے کی جیسے ہی حمد کی تو اسے پنجاب میں کسان سنٹنوں نے میں تھوڑا مجھے دس پندرہ میں مل دے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ہم کوئی دھائی سے تین دھرجن کسان سنٹن تھے اگر ہم اکیلے اکیلے لڑتے تو یہ لڑائی نہیں تھی بمتی بیس اکیس سپٹمبر کا وہ دن جس دن پنجاب کے سب سکرشن اکٹھے ہوئے اس نے ایک اتحاس بنایا اور اس میں اکٹھے ہوئے سنٹنوں نے پنجاب میں ایک اکیلے لڑتے تو پنجاب میں آپ جائیے آج آپ کو کسی بھی روڈ کے اوپر کوئی بھی ٹول پرازہ ایسا نہیں ملے گا جہاں پرچی کاٹی جاتی ہوگی ایک بھی ٹول پرازہ پرچی نہیں کاٹ سکتا وہاں پنجاب میں کوئی بھی بی جے پی کا ورکر یا لیڈر جو ہے وہ آکے کسی پارک میں کسی ہال میں کسی میریج پیلس میں میٹنگ نہیں کر سکتا پنجاب میں ہم نے کسان سنٹنوں نے اکٹھے ہو کے ایک اکٹھوبر کے بعد پوری کی پوری ریلوے جام کی تھی اور ساتھ ہی ان کا ریلائز کے پٹرول پمپ اور ان کے جتنے بڑے مال تھے سب کو جام کیا تھا سب بند کیے پڑے ہیں ابھی بھی بڑی گنتی کے جو دھرنے ریلوے سٹیشنوں کے اوپر چل رہے ہیں مالز کے سامنے چل رہے ہیں ٹول پرازہ کے اوپر دھرنے چل رہے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوا یہ کسان سنٹنوں کے ایک جو ٹھوئے بینا نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے بعد 26 ستائیس اکٹوبر کو ایک اور میٹنگ ہوئی جو دلی میں ہوئی دلی کی میٹنگ میں پنجاب سنٹنوں کی یونٹی کے بعد پورے دیش کے سنٹنوں نے کٹھے ہوئے اور پورے دیش کے سنٹنوں نے تیہ کیا کہ 26 ستائیس نومبر کا جو دلی چلو کا پروگرم ہے ہم سب مل کر چلیں گے اور اس کے دس دن بعد سات نومبر کو پھر ایک گردوارہ رکاب گن صاحب میں میٹنگ ہوئی جس میں پانچ سو کے قریب سنٹنوں کے نمائندوں نے فیصلہ کیا اور اس کو ایک چھوٹا گروپ بنا کے نام دیتے ہوئے سنیوکت کسان مورچے کا سنیوکت کسان مورچے کی اس ٹیم کو ذمہ داری دی کہ 26 ستائیس کو ہم دلی چلیں گے اور 26 کو یہ میں آپ کا سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اندولن سے پہلے پورا پنجاب پنجاب کا بچہ بچہ پنجاب کے سب راجنیتک دل پنجاب کی سب دھارمک سنستائیں سنپردائیں ہر جاتی کے لوگ ہر فرقے کے لوگ ہر ورق کے لوگ اس کسان اندولن کی ایک تا کے ساتھ جڑ گئے تھے اور 26 کو ہریانہ میں بھی اس سے پہلے کچھ گتیویدی شروع ہو گئی تھی اور 26 کو جیسے پنجاب کے لوگ نکلے ٹریکٹر اور ٹرولیز کو لے کر پورا ہر گھر سے لوگ نکلے ہزاروں کی گھنٹی میں نکلے اور پورے بیری گیٹ کو ہٹاتے ہوئے دلی کے بورڈر کے اوپر آ کے رک گئے اور یہ نہیں ہوتا تھا اگر پورے دیش کے کسان اندولن اکٹھا نہیں ہوتے تو ساتھ نومبر کو گردوارہ رکاب گنج میں جو گھٹا گھٹی جس میں سنیوکت کسان مورچہ بنا وہ بھی ایک اتحا سے گھٹا ہے جس نے دیش کے کسان سنگٹوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد جتنے بھی کسان سنگٹوں سے باہر تھے جیسے بھی کے یو راج نیتک ہے بیٹھے ہیں یدویر جی ہمارے ساتھ اگر رہا جی بیٹھے ہیں ہم سب لوگ دلی میں آکے ایک بینر کے ساتھ کم کرنے لگے اور اب ایک سال ہو چلا ہے دوستو چھبیس منبر کو ایک سال ہو جائے گا جب بارہ مہینے سے دیش کے کسانوں نے دیش کی سرکار کی کسان اگرودی نیتیوں کے خلاف دیش کے مہندرکش لوگوں کی نیتیوں کے اگرود میں دلی کے حاکموں کی نیند کرام کر رکھی ہے ہر روز اکباروں میں تو آتی ہیں گبریں پورے دیش میں اور دنیا میں بھی سنتے ہم کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اس اندولن کو اس اندولن نے کیا کیا پرابت کیا اس میں میں نہیں جانا چاہتا ایک بات میں جرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس اندولن نے پورے بدی جیوی لوگوں کو ہمارے مزدور ورگ میں ٹریڈ یونینز کو سب کو ایک ایسا سنمان جنگ خوصلہ دیا ہے کہ آپ سب لوگ لڑنا چاہتے ہیں آج سے ایک سال پہلے لوگ سوچتے تھے کہ اگر ہم موڈی مرشا کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہماری آواز کو بند کیا جائے گا جیل بھیج دیا جائے گا لیکن ایک سال میں مجھے یہ اس بات پر جگین ہے کہ اس اندولن کے چلتے ہوئے آج پورے محنت کش لوگوں کی یونٹی کے بنتا جا رہا ہے محول ابھی ایک ہفتہ پہلے کسان سنگٹنوں کے نمائندوں اور مزدور سنگٹنوں کی ٹریڈ جونینز کی بیٹک ہوئی ہے ٹریڈ جونینز جب سے اندولن شروع ہوا ہے تب سے ہی وہ اس کی حمایت میں ہے ہمیشہ تین قانون رد کرو ایم ایس پی کی گرنٹی کرو ان کے منیفیسٹوں میں ہے اور یہ بہت دن دور نہیں جس دن کسانوں کے ہرے پیلے سفید اور لاز جھنڈے ہم مرزدوروں کے لگ لگ کلر کے جھنڈے ایک ساتھ آئیں گے اور اس دیش میں ایک نیا دور شروع ہوگا جس دور میں یا کارپریٹ اڈانی امانی یا بڑی بڑی کمپنیاں کا جو راج ہے شوشن کا پیڑن کا راج جو ہے اس کو ایک گمبیر چنوٹی دیکھ دیتے ہوئے جو مودی امیتشاہ نے یا فاشی بات جیسا راج لگو کا رکھا ہے جس میں بالکل ہی جانوار جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے بڑے چیلنج کے روپے آنے والے سمیں میں مجھے لگتا ہے میں اپنے سنگکسان مورچہ اور اپنے سنگٹن کی طرف سے اتنا مجھے اٹ لیسٹ میں سوچتا ہوں ایسے چاہتا ہوں یا سب چاہتے ہیں ہم لوگ کہ آنے والے دنوں میں یہ محنت کا سطبقوں کی ایک طب بنے مزدور ابھی چھپیس تاریخ کو پریڈ یونینوں کو بھی کال ہے ہماری بھی کال ہے کسانوں کی اور فروری میں مزدور سنگٹنوں نے دو دن کا ہرطال کا سدہ دیا ہے ہرطال کا ایک احواند کیا ہے ہم بھی اپنے سنگکسان مورچہ میں ایک دو دن کے بعد بیٹھک میں اس فروری کے دو دنوں میں کیا کرنا ہے اس کا فائنل تہہ کریں گے اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک ہمارا ڈیمانڈ چارٹر ہو ایک ہماری لڑائی ہو ایک ہمارا دشمن ہے وہ اس دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ ہم جلور محنت کا جنتہ کو اس کے حق اس کا جو جانوادی جو اس کی ڈیمانڈز ہے اس کو پری کروائیں گے آپ کا بہت بہت دنیاوات بہت دنیاوات